بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے آجا تو آج دل جی کنڈیشن آف اکویلیبریم کے اوپر تو اکویلیبریم کسی بھی باڈی کا اکویلیبریم میں ہونے کے لیے دو کنڈیشن اگر وہ سیٹسفائی کرتی ہے تو وہ اکویلیبریم میں ہوتی ہے the first condition states what if the vector sum of all forces acting on a body is equal to zero or null vector the body is in translational equilibrium is in translation equilibrium کیا کہتا ہے جی اگر کسی باڈی کے اوپر number of forces ایکٹر رہی ہے اب ان سب کو add کریں ان کا resultant zero آتا ہے یا null vector آتا ہے تو وہ باڈی اس پر net force نہیں ہوگا سب کا resultant zero آگیا net force نہیں ہوگا body is set to be in the state of translational equilibrium mathematically the summation of all forces acting on the body is equal to a null vector اب آپ اس کو of course magnitude بھی لگ سکتے ہیں جی summation of all forces on a body is equal to zero لیکن ایک پہ vector کا نشان ہو دوسرے پہ نہ ہو تو پیرا غلط ہے جی یا دونوں پہ لگائیں یا ایک پہ بھی نہ لگائیں اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک force لگ رہی ہے F1 دوسری force ہے F2 تیسری force ہے F3 پلس اب ٹو پلس Fn number of forces لگ رہی ہے سب کو آپ نے add کیا magnitude zero آیا تو the body is in the state of translational equilibrium simple سی بات ہے جی ایک body ہے اس پر آپ اس طرف سے کیجھتے ہیں جی 2 new کی force کے ساتھ میں اس طرف سے کیجھتا ہوں with a 2 new of force کیا یہ body آپ کی طرف جائے گی میری طرف آئے گی نہیں ہے جی جہ در پڑی ہے وہی پڑی رہے گی جی اس پر اس پر ایک گاڑی ہے جی گاڑی یونیفارم velocity کے ساتھ ٹریبل کر رہی ہے ٹائر بنائیں آچہ ٹھیک ہے جی اس طرح یونیفارم velocity کے ساتھ ٹریبل کر رہی ہے اس کی اوپر number of forces ہے جی اس کا جو engine کا force ہے وہ اس کو آگے کی طرف لے کر جا رہا ہے gravitational pull اس کی اوپر نیچے کی طرف ہے normal force اس کا upward ہے friction force اس کا opposite to the engine force ہے لیکن یہ body پھر بھی move کر رہی ہے with that constant velocity this is called dynamic equilibrium translational dynamic translational static ٹیک بلکل ٹیک تو کیا لگ کے جی مزید کیا لگ کے مزید یہ لگ سکتے ہے اگر ادھر سے یہ لگ کے چلے یہ f1 let's say اس direction میں body پر act کر رہا ہے of mass m اور f2 جو میں نے ادھر ہی بنایا وہ ہی ہے f1 کا magnitude جو ہے وہ same ہے f2 کے لیکن direction wise f1 is equal to minus of f2 تو اگر آپ ان دونوں کو add f1 plus f2 اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس null vector آتا ہے نہیں آتا ہے تو tell lg بھی کر سکتے جی بالکل آگیا جی تو اس کا مطلب ہے جو net force acting on the body net force definition میں وہ zero ہے net force zero ہے تو net force zero کا مطلب کیا ہے کہ جو m a newton second law سے وہ zero ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا acceleration zero ہے اور یا پھر mass zero ہے تو mass تو کسی body کا zero ہو نہیں سکتا definitely acceleration zero ہے تو یہ آگئے جی آپ again ہم ادھر ہی آگئے کہ یا velocity zero ہے اور یا پھر velocity constant ہے ٹیکھو گئے جی بلکل بس یہ simple بات کسی ٹیک ہو گیا جی بلکل ٹیک ہو گیا اب for example کیا ہوتا ہے جی اگر if the forces are coplanar if the forces are coplanar اس کا مطلب ہے اگر ایک plane میں لائی کر رہی ہے وہ forces تو آپ نے پھر x components کو الگ sum کر نا ہوگا اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں وہ بھی zero آئے گا اور اگر y component کو دیکھیں گے تو وہ بھی zero آئے گا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیک ہو گیا کس طرح تو یہ بھی آپ کو سمجھاتے ہیں میں نے ایک گاڑی کے آپ کو مثال دی تو آپ نے یہ بھی ایک سپوزیشن کرنی ہوگی کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تو left کو آپ پھر negative لیں گے تو اس کا مطلب وہ گاڑی کی جو میں نے آپ کو مثال دی summation of the x components وہ کیا ہے دیکھیں x component engine کو میں positive لے رہا ہوں اور similarly friction force left side پہ ہے تو میں اس کو negative لے لیتا ہوں تو mine is the friction force اور engine force normal force وہ upwards ہے اس کو میں positive لے رہا ہوں اور minus gravitational force downward اس کو میں negative لے رہا ہوں یہ دونوں equal ہے zero ہے body is in the state of what body is in the state of equilibrium بس یہ simple بات ہے جی یہ simple بات ہے directly given or directly add components form میں ہے x components x y y کچھ important points بتانی کی میرے خیال میں ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ آپ کو اتنے سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن توڑا اپنے ساتھ اگر آپ لکھ لے تو شاید آپ کے کبھی کام آ جائے تو کیونکہ اگر میں ادھر second condition لکھتا ہوں تو وہ زیادہ time لے گا تو ادھر second condition لکھتا لکھتا فرس point لکھتا لکھتا کل منم نمبر اکوال فرس فرس which can keep body in equilibrium is how much two so two forces are required to keep a body in equilibrium if they are of the equal magnitude and these should be collinear coplanar concurrent and anti-parallel تو یہ ملی کہ یہ دو فورس کیا ہونے چاہیے collinear ہونے چاہیے coplanar ہونے چاہیے concurrent ہونے چاہیے اور anti-parallel ہونے چاہیے anti-parallel ہونے چاہیے ٹھیک ہو کہا جی بالکل ٹھیک similarly the maximum number of forces maximum number of forces which can keep the body in equilibrium is what is infinite of course maximum number of equal forces equal forces which can keep the body in equilibrium is how many these are infinite these are infinite ٹھیک ہو گا بالکل ٹھیک آچہ اب اگر آپ کو n number of equal forces لگ رہی ہے n number of equal forces کسی object کی اوپر لگ رہی ہے تو ان کے درمیان angle کیا ہو گا so the angle would be 360 degrees upon n 360 degrees divided by n if n equal forces act کر رہی ہے اگر n number of equal forces act کر رہی ہے تو ان کے درمیان angle ہے کتنا ہو گا 360 for example دو forces act کر رہی ہے دو forces کسی body کے act کر رہی ہے وہ کو equilibrium میرا کری ہے equal میں نہیں چھوڑ ہے تو کتنا angle ہو گا 360 divided by 2 is 180 degrees ان کے اوپر ہو گا nan ان کیا کرنا Würde unanimously چہیے ان کو دیانا آم ہوں گا ان کو دیانا ہوں گا ایک پڑی نیep فرance here very ان کو دیانا اور ان کو دیانا اور کنکرن بام America کنکرن ان پر jaw چاہیے نون کو لینیر ٹھیک ہو گئے جی بالکل ٹھیک اور maximum of course infinite maximum number of unequal forces which can keep the body in equilibrium is a infinite سمجھ آئیں بالکل آئیں 6 دیکھیں جی کیا کہتا ہے when we apply a single force equal in magnitude to resultant but opposite in direction we can keep body in and translate equilibrium time کتنا ہے time ہے when we apply a force equal in magnitude to resultant but opposite in direction we can keep body in equilibrium we can keep body in equilibrium تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا تو simple سا مطلب ہے ایک body کے اوپر دو forces لگ رہی ہے ایک یہ f1 لگ رہی ہے ایک یہ f2 لگ رہی ہے اس کا resultant force کیا ہے یہ ہے کہ نہیں ہے یہ کسی body پر resultant force ہے اس کا مطلب ویراسٹی جو ہے اس direction میں ہوگی یا net force جو ہے وہ اس direction میں ہے تو اگر میں لگاؤ اس کے اوپر ایک force which would be the same in magnitude but opposite in direction اس کا مطلب minus of fr اگر میں لگاؤ the body will be in the state of equilibrium اور یہ تو simple سی بات ہے جی جو resultant force ہے اسی کے برابر اس کے direction کے opposite میں نے ایک force لگایا اور اس کو آپ نے کیا کہا جی اس کو آپ نے کہا کہ body equilibrium میں ہے اس کی بلکل ہے یہ میں already explain کر چکا ہوں اس کو آپ کی book نے نام دیا ہے جی equivalent force کا بلکل صحیح ہے جی بلکل صحیح ہے ایک اور پوائنٹ لکھتے ہیں ایک اور پوائنٹ لکھتے ہیں 7 number جو ہے 7 number کیا کہتا ہے when n number of forces are acting on a body اور یہ body in equilibrium ہے if we remove one force if we remove one force the net force on the body the net force on the body will be equal in magnitude to the force that we removed but opposite in direction but opposite in direction اب یہ اتنا لمبا میں نے again لکھا لیکن مطلب اس کا بہت سمپل سا ہے ایک body ہے جس کے اوپر لگ رہی ہے n number of forces لگ رہی ہے for example یہ f1 force ہے چلے دو forces ہی میں لیتا ہوں میں لیتا ہوں یہ f1 force اس direction میں لگ رہی ہے اور f2 force جو ہے وہ اس direction میں چلے لگ رہی ہے اگر یہ وہ body ہے n number of forces n کو میں نے 2 کا n number of forces act on a body the body is in equilibrium اس body پہ دو forces لگ رہی ہے اور یہ body equilibrium میں ہے if we remove one force اگر میں f2 کو remove کرتا ہوں if we remove one force the net force on the body will be equal in magnitude to the force that we removed تو یہ f1 f2 کے magnitude کے برابر ہے but opposite in direction اور یہ آپ کو سمجھ آگئی یہ آپ کو سمجھ آگئی یہ در ایک f2 force تھا body equilibrium میں ہے دو forces act ہی ہے magnitude same ہے 180 degrees angle ہے اگر body equilibrium میں ہے میں ایک force کو remove کرتا ہوں f2 removed تو کیا ہوگا net force on the body would only be f1 net force f1 ہوگا کی نہیں ہوگا net force is f1 and that is equal to f2 but opposite in direction بس یہ بات دیجئے اب اس کے بات جو ہے یہ 3 بھی ہو سکتی ہے 4 بھی ہو سکتی ہے 5 بھی ہو سکتی ہے جتنے بھی ہو جو آپ remove کریں گے net force is body پہ آئے گا اس کے برابر لیکن اس کے direction میں opposite تو یہ مجھے اس ویڈیو کو اتنا نئی کیجنا چاہیے تھا second condition بھی ادھر ہی مجھے ختم کرنی چاہیے تھی لیکن anyways چلے second condition اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں first آپ کو سمجھا گئی بس summation of all forces 0 f forces جنہیں گئے ان کو add کریں 0 آتا ہے تو بس equilibrium میں x کمیرنڈ y کمیرنڈ فارم میں کرتے ہیں تو x کو الگ y کو الگ ٹک چلے ملتے ہیں next ویڈیو میں اللہ حافظ